بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری چارنی مزارت دفاع کے بعد نگرام وفاقی حکومت نے بھی سیویلینز کے ملچر ٹرائل کا لدم قرار دینے کے سپریم کورٹ کی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرتی ہے اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے اسٹوڈیو امار ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شاید مسود اسلامی کو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اس میں کیا ہو رہا ہے آم سائفر آم کے اوپر جو ایک اپیل لگی ہوئی ہے پھر اس کے بعد فیضہ باد دھرنے کے اوپر ایک کمیشن بن گیا ہے پھر آم اگلے چند دنوں میں دالتے ہیں بڑے مقدمات اور بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہیں الیکشن بھی ہو رہا ہے جلسے بھی شروع ہو گئے ہیں آم ہمارے صرف اسلام آباد بیرو چیف آم یہاں شاید صاحب موجود ہیں طرح ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے اسلام آباد کے ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد صرف یہ بات کریں گے کہ بدقسمتی کے ساتھ ایک تو یرغمالی ریحان نہیں ہوئے جو اسرائیل اور حماس کے درمیان بات چل رہی تھی اور یہ جنگ جو ہے اب یہ مزید پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پھیل گئی ہے اور مزید ڈرونز اور حملے اور یہ سارا کچھ ہوا لیکن میاں شاید صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے میاں شاید صاحب اسلام علیکم میاں شاید صاحب اقتدار کے ایوانوں میں پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ مطلب ایک موضوع اٹھاتے ہیں نا پہلے تو بتائیں کہ سائفر میں اور یہ فیض آباد دھرنے پہ جو کمیشن بنا ہے عدالتوں سے کون سے فیصلے اہم متوقعوں ہیں آنے والے دنوں میں پہلے اسلام آباد کے حالات پہ بات نہ کر لی جائے پہلے ایمان سے شروع کر لیں جی ٹھیک ہے تو دک صاحب اسلام آباد کے جو حالات ہیں جو موسم ہیں بڑا پرسکون ہے اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ سے لے کر اب تک جو ہے ہوا کے تازہ جونکے اب آئے ہیں اور تھنڈی ہوا آنے لگی ہے اب میں نے دیکھا کہ جو آئی ایم ایف ہے اس کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نفسیاتی حد جو ہے پہلی دفعہ اب اگر ہوئی ہے اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا سر کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے اس میں تگنی کا ناچ نچایا جاتا تھا ان کی طرف سے اور ایک ایک ڈالر کے لیے وزیراعظم کو ترلے کرنے پڑتے تھے اور اب یہ ہوا کہ پندرہ دن یہ وفد جو ہے وہ پاکستان میں رہا ہے اور پاکستان میں وہ وفد جب گیا ہے تو تعریف کرتا گیا ہے کہ بہترین اشاریہ جو ہیں وہ معیشت کے مل رہے ہیں اور معیشت جو ہے وہ پٹری پہ چڑ چکی ہے اور آگے جا کر جو ہے مہنگائی میں کمی ہوگی تو یہ انوار اللہ کاکھر صاحب کا مال ہے نہیں نہیں بڑی زبردست ہے وہ انوار اللہ کاکھر صاحب کا مال نہیں ہے شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں لکیریں نکلوائیں ہیں ناک سے وہ پہلے وزیراعظم تھے جو شہباز شریف تھے جو جا جا کے ان کے ترلے کرتے رہے اب جو ہے یہ ریاست کا کردار ہے اس میں اور ہمارے جو سپہ سلار ہیں جنرل سید آسم منیر ان کا کردار ہے خاص طور پر جو انہوں نے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بیڑا اٹھایا تھا اور جو انہوں نے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا تھا انہوں نے خود آ کے فرنٹ لائن پہ آ کے جو ہے وہ کردار اضا کیا ہے اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو آئی ایم اف کا وفت ہے وہ سموت لی پاکستان میں پندرہ دن کے مذاکرات کے بعد اور بہترین انداز سے جو ہے وہ واقع کیا ہے نہیں تو پندرہ دن رہا ہے وہ یہاں پہ پندرہ دن رہا ہے پاکستان میں اور پاکستان میں پندرہ دن جو ہے مذاکرات ہوتے رہے تمام وزارتوں سے بھی مذاکرات ہوئے سٹیٹ بینک سے مذاکرات ہوئے تو وزیر اعظم تو باہر تھے غالب انہوں اس دوران دورے پہ تھے وہ تو یہاں سے کوئی آواز نہیں آئی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوا بلکل آرام سکون سے ہو گیا سارا کچھ بلکل آرام سکون سے ہو گیا اور وزیر اعظم سے تو آخری مراقعات ان کی ہوئی ہے جن میں انہوں نے تعریفیں جو ہیں وہ کی ہیں اور اصل میں جو کردار ہے وہ تو ریاست کا ہے کیونکہ ریاست نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ آئی ایم ایف نے دیکھے ہیں آئی ایم ایف کو یہ اعتماد آیا ہے اب اعتماد آیا ہے آئی ایم ایف کو کہ ہم نے جو پیسے دینے ہیں وہ ہمیں واپس ملیں گے اور وہ جو پیسے دینے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگیں گے پہلے تو یہی اعتماد نہیں ہوتا تھا کہ جو ایم ایف اپنے پروگرام کمپلیٹ کرتا تھا یا پیسے دیتا تھا وہ کہا لگتے ہیں پہلے تو جو معاہدے ہیں ان کے خلاف برشی کی جاتی تھی اب دیکھیں سر جو پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ میں آ رہی ہیں اور بلکہ وہ رپاؤں سے پیسوں میں آ رہی ہیں یعنی کم ہو رہی ہیں دیکھیں سر وہ ہونا ہے وہ اس کی وجوہات ہیں وہ کچھ اور وجوہات ہیں جس کے باعث ہونا ہے لیکن دیکھیں جو قیمتیں بجلی کی بڑھ رہی تھی ہیں وہ کم بھی تو ہو رہی ہیں نا تو اس طرح جو پہلے حقیقی جو صورت تھی اس پر ہمیں آنا پڑے گا جو آرٹیفیشل طور پر جو ہر چیز کو روکا ہوا تھا وہ اب جو بند کھل گئے ہیں اور جو ڈالر ہے اس کی قیمتیں بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی بھی کم ہوگی یہ ساری صورتحال اسلامباد میں بڑی سکون ہے اسلامباد اور جو انتخابات ہیں دیکھ ساب ان کا بگل بھی بچ چکا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو اتصاب کا نکارہ ہے وہ بھی بچ چکا ہے اور بج رہا ہے ایک منتر اتصاب اتصاب کہاں گیا اور سب اتصاب ہو رہا ہے بڑی گریفتاری ہو چکی ہے اور اتنی بڑی گریفتاری جس کو میں بہت بڑی گریفتاری سمجھتا ہوں اقبال زیڈ احمد کی جو گریفتاری ہے وہ بہت بڑے اتصاب کا پیش خیمہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے گیس کے کوٹے اور کتنا جناب وہ جو معاملات جو ہے وہ اتنے پھیلے تھے کہ اس میں سپریم کورٹ کو بھی آنا پڑا تھا اور اس میں جو ایوان تھے حکومت کے ان کو ہلا دیا گیا تھا اتنے بڑے انکشافات سامنے آئے تھے تو وہ گریفتاری ہونا بہت بڑے اتصاب کی جو ہے وہ پیش خیمہ ہے اور اس حوالے سے تمام طرح ہومور کمپلیٹ ہو چکا ہے اتصاب نیب میں اور نیب میں بھی ایف آئی ای میں بھی انٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے بالکل ایکٹیو ہو چکا ہے اور انہوں نے سارے جتنے بھی کرپٹ اناثر ہیں ان کے تمام ڈیٹاس ان کے تمام انکوئریز ان کے حوالے سے جو جو ثبوت ہیں وہ کٹھے کر لیے ہیں اب صرف اور صرف جو ہیں ان پر ہارڈ ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ جو الیکشن ہے وہ بھی ہونا ہے کیونکہ الیکشن کا بگل جو ہے بچ چکا ہے اور الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن نہیں مجھے ایک منٹ دارا جن کا اتصاب ہونا ہے یا جن کے نام ہیں تو انہوں وہ تو الیکشن لڑے رہے ہیں وہ تو پریس کانفرنس ہوتی ہے یا بہت ماملات ملاقاتیں ملاقاتیں وہ تو الگ پھر تو وہ الیکشن کون لڑے گا اگر اتصاب ہوگا تو اور ظاہر ہے اتصاب سے سیاستدانوں کا تو نہیں ہونا چاہیے نا باقی لوگوں کا بھی ہونا چاہیے دکھ سب سب کا اتصاب ہوگا یہ فیضاباد دھرنے پہ آئے نا اب درابہ آپ تو آ جائیں اتصاب پہ فیضاباد دھرنے پہ بھی دیکھیں دکھ سب جو فیضاباد دھرنہ ہے اس پر اس سے پہلے کبھی آپ نے انصاف ہوتا ہوا نظر آیا ہے یہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ جو فیضاباد دھرنہ تھا اس پر عمل درامت جب کیس شروع ہوا تو فوری طور پہ حکومت نے اور ریاست نے جو ہے وہ آ کر عدالت کو بتایا کہ ہم اس پر عمل درامت کرنا چاہتے ہیں انکوئری کمیشن بن گیا اتنا با اختیار انکوئری کمیشن میں نے آئے تک نہیں دیکھا کہ جو جس کو مرضی چاہے بلائے گا نہیں آئے گا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اس میں ایسے ایسے کردار جو ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی جن کی ذمہ داری تھی جس میں سیاستدان بھی ہیں جو سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہیں اس میں پولیس کا کردار بھی آئے گا اس میں جتنے بھی ادارے ہیں ان کا کردار آئے گا جو سہولتکار ہیں ان کا بھی کردار آئے گا جو اس معاہدے میں موجود تھے جن کا مینڈن نہیں تھا ان کا کردار بھی آئے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ جس کا بھی کردار ہوگا اس کو سزا ملے گی اس میں ایک منٹ ایک منٹ ذرا کیا آپ میاں شاہد صاحب آپ اسلام آباد کور کرتے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں پورے ملک کی سیاست کو اتنے عرصے سے ہم تو میں تو ادھر تو گھومتا رہتا ہوں اوزاو چائنہ سی اور یوکرین اوکرین میں مجھے اب یہ بتائیں کہ واقعی اس میں یہ فیض آباد دھرنے میں جو کردار ہیں اصل کردار سیاست دانوں سے ہٹ کے اور بڑے نام ہیں کیا وہ واقعی ان کے امکانات ہیں کہ ان کے اتصاب ہوگا بلکہ جو نام سب سے زیادہ اس میں گونج رہا ہے وہ سابق ڈی جی آئے جنرل فیس امید کا ہے اور ان کے اس معاہدے پر دستخط تھے اور اس وقت جو فیصلہ آیا تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ ان کا جو کردار ہے اس پر اس وقت کے آرمی چیف کو کہا گیا تھا کہ وہ ان کے خلاف کاروائی کریں بلکہ ان کو کاروائی کرنے کی بجائے وہ پرموٹ ہوئے اس وقت تو اس کا ان کو فیصلہ تھا وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا وہ اب اس جو کمیشن ہے اس میں اس کو ڈی فائن ہو جائے گا اور اس میں جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ فیصلہ غلط تھا یا ٹھیک تھا لیکن وہ سارے کرداروں کو بلائی بھی جائے گا ان سے جو ہے وہ سوال جواب بھی کیے جائیں گے ان سے جواب مانگا جائے گا جو جواب نہیں دے گا وہ گرفتار ہو کے پھر جواب دے گا یہ تو ہونا ہے اور یہ ایمپلیمنٹ ہو کے دو ماہ میں الیکشن جو یہ ان کوئری کمیشن ہے یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گا اور سپریم کورٹ نے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ اس پر عمل درامت ہو کر رہے گا کیونکہ تمام جتنے بھی فریق تھے جنہوں نے نظر سانی درخواست دائر کی ہوئی تھی انہوں نے نظر سانی درخواست واپس لے لی اور سب کا موقف ایک ہے کہ جو اس میں ملوث تھا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دل سام اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سائفر کے معاملے میں کیا آہ مطبع کہ آہ تحریک انصاف کے چیئرمن اور باقی لوگ جو آہ سائفر یا ان کا نو مئی کے معاملات اس پہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی لچک ہوگی یا ان پہ سختی ہوگی مزید ابھی درسم نو مئی میں جو بھی ملوث تھا ان کے خلاف کوئی نرمی نہیں ہوگی نا نرمی ہونی چاہیے نہ ہوگی اور اس حوالے سے فیصلہ ہے کہ کوئی نرمی نہیں ہوگی اور جو فوجی عدالتوں کے خلاف مقدمہ جو فیصلہ ہوا تھا اس حوالے سے بھی نظر سانی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں سینٹ میں قرارداد پاس ہو چکی ہے اور یہ وقت کا تقاضی بھی ہے اور اس وقت جو ہے وہ حالات کا تقاضی بھی ہے کہ جو وہ لوگ وہ ملوث تھے جنہوں نے ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی جنہوں نے جو ملکی سلامتی کے اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی ان کے خلاف مکمل طور پر نہ صرف جو ہے وہ عمل نہیں تو تحریک انصاف پھر حصہ لے رہی ہے الیکشنز میں یا نہیں لے رہی دیکھ سب بلکل لے رہی ہے تحریک انصاف کو الیکشنز میں حصہ لینے سے کوئی نہیں روک سکتا نہ کوئی روک رہا ہے اس حوالے سے تحریک انصاف پر کوئی قدگن موجود نہیں ہے تحریک انصاف ان کے لوگ چکے جا رہے ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں وہ رہا ہوتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں دیکھیں نا ان کو تو نہیں مل رہی نا اسپیس جو گرفتار ہو رہا ہے وہ کسی مقدمے کے انگیسٹ ہو رہا ہے نا تحریک انصاف میں کوئی چند سو لوگ تھوڑی ہیں تحریک انصاف میں تو لاکھوں لوگ ہیں تحریک انصاف میں تو ہزاروں لیڈرز ہیں کوئی جو لیڈرز جو نیٹ اینڈ کلین لیڈرز ہیں وہ لیڈرشپ سام نہیں آئے گی الیکشن لڑے گی نہیں تو نیٹ اینڈ کلین لیڈرز جو ہیں وہ صرف تحریک انصاف میں ہو رہا ہے تو باقی جو پہ کیا دودھ کے دھولے بیٹھے ہیں سارے ڈک سام نہیں دیکھیں جو سب سے بڑا ایک محاذ ہے وہ تو انتخابات کا جو ہے وہ تو پنجاب ہے اور پنجاب میں اس وقت سموگ ہے سموگ کی ذات میں ہے پنجاب اور اس کے بعد سموگ ختم ہوگی تو فوگ آ جائے گی سب جو ہے وہ اس لیے ٹیک آف کہیں بھی نہیں ہو رہا لیکن جہاں جہاں جو جو کلپلٹ پایا جائے گا وہ جو ہے احتساب کی ذات میں بھی آئے گا وہ الیکشن بھی نہیں لڑے گا لیکن یہ ہے کہ پت جڑ کا موسم بھی آئے گا اور پت جڑ کا موسم میں پتے بھی جڑیں گے اور اس کے بعد کہیں جو ہے نا وہ آہ جو بہار آئے گی اور جب بہار آئے گی تو جو پھول نکلیں گے وہ پھر ان کی خوشبو سارا ملک ہے یہ میاں صاحب آپ نے یہ کیا کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے آپ یہ بتائیں الیکشن تو ہو رہے ہیں نا اپنے وقت پہ بالکل ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں تصابی ہو رہا ہے اچھا بالکل ہو رہا ہے مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے معاملات حل ہو گئے نواز شریف کی جو اپیلیں لگی ہیں میاں نواز شریف کی اپیلیں لگی ہیں اس پر جو ہے وہی سماعت ہونا باقی ہے وہ سماعت ہوگی اگر وہ ان کے معاملات وہاں سے حل ہو جاتے ہیں جبکہ جب تک شیڈول نہیں آتا اس وقت تک کیونکہ شیڈول جب آئے گا اٹھائیس تاریخ کے بعد اٹھائیس نومبر کے بعد اور اس کا ایک ٹائم فریم ہوگا نا اگر اس کے اندر اندر ان کی اپیلیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ ناہلی اور یہ سزا ختم ہو جائے گی لیکن ایک معاملہ جو ہے وہ موجود ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے جو کی ان کی ناہلی سپریم کورٹ سے ہوئی تھی پاناما کیس میں جس میں اکامہ کا معاملہ تھا اس میں ڈاکٹ صاحب پانچ رکنی بینچ نے وہ فیصلہ دیا تھا اور اس میں اگر آئین خموش ہے اور نون لیگ کا یہ موقف ہے ہو سکتا وہ ٹھیک ہو کہ جو الیکشن ایکٹ آیا ہے وہ اس میں وہ ناہلی ختم ہو چکی ہے لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ اس طرح ختم نہیں ہو سکتا میری قانونی اور آئینی ماہرین سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کے سامنے ہی لے جانا پڑے گا سپریم کورٹ سے ہی تشریح کرانی پڑے گی وہ معاملہ کب ان کا کلیر ہوگا یہ کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ اس پر بقاعدہ اگر کوئی بینچ بنائے گی جو پانچ رکن رکنی بینچ سے اوپر کا بینچ بنائے گی سات رکنی بینچ ہوگا آٹھ رکنی ہوگا نو رکنی ہوگا تو وہ بقاعدہ طور پر اس پر دلائل ہوں گے تمام فریق جو ہیں وہ دلائل دیں گے اور دلائل سننے کے بعد ہی اس پر جو ہے نہیں تو میری اس بات کے امکانات ہیں یعنی کہ جب تک نواز شریف صاحب فرض کریں ان کا تھوڑا سا معاملہ طول پکڑ جاتا ہے تو شباز شریف ہوں گے نا پھر بلکل ایسا ہی ہے سر دیکھیں نون لیگ کی جانب سے جو وزیرعظم کے امیدوار ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں اگر میاں نواز شریف کلیر نہیں ہوتے تو اس وقت تک جو ہیں وہ یہ ان کے امیدوار پھر شباز شریف ہوں گے شباز شریف جب میاں نواز شریف کلیر ہو جائیں گی تو اس کے بعد وہ وزارت عظمہ پر آ سکتے ہیں اس سے پہلے دنہی آ سکتے کیونکہ وہ ناہل ہیں اور اگر وہ اپنی ناہلی جو ہے وہ ختم قراج میں کامیاب ہو جاتے ہیں عدالتوں سے فیصلہ لے لیتے ہیں اور عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق جب فیصلہ دے دیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ آ جائیں گے ان کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے ان کے لیے یہ ان کا ملک ہے ان کی حکومت ہے ان کے سارا کچھ ہوگا اچھا آپ نے جو پچھلی نشیس ہوئی تھی تو آپ نے تبیہ لسٹ پڑھ کے سنائی تھی کہ ان لوگوں کے اوپر مقدمات کھلنے والے ہیں اور یہ لوگ نیب کی مقدمات کھل جائیں گے اور کھل گئے اور پرانی جو ایکٹ اینڈ پروسیجر بل غالباً آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فیصلہ نہ سنائیں یہ غالباً بات ہوئی تھی نا کہ فیصلہ عدالتیں نہ سنائیں لیکن اپنا جو عمل ہے نیب وہ جاری رکھے تو کیا بنا اس کا ڈکس اب جو نیب ترمیمی بل آیا تھا اس پر جو فیصلہ آیا تھا اس میں سپریم کول نے کہا تھا کہ نیب کی عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں ہم اور جو فیصلہ حتمی فیصلہ وہ نہ سنائیں وہاں پر جا کے ہولڈ کر لیں کہاں پہ فیصلہ کہاں کاروائی کہاں ہو رہی ہے ابھی سر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک فیصلہ ہولڈ ہو گیا ہے نیب عدالت نے فیصلہ ہولڈ کر لیا لاہور میں اور اس طرح جو ہے وہ نیب عدالتیں جو ہیں وہ نوٹسز جاری کر رہی ہیں وہاں پر کیسز چل رہے ہیں نہ کیسز بند ہوئے ہیں نہ کیسز چلنے کا سلسلہ بند ہوا ہے نہ نیب کو کسی نے روکا ہے نیب جو ہے وہ اسی طرح کام کر رہی ہے نیب میں اس وقت بڑی جدید قسم کے جو ہیں وہ انویسٹیگیشن طریقے جو ہیں وہ آ چکے ہیں بڑے انٹیلیجنڈ لوگ جو ہیں وہاں پر تفتیش کر رہے ہیں اور وہ تحقیقات کر رہے ہیں جیسے جیسے جو بلڈ ہوں گے اور کیسز جو ہیں وہ بورڈ پاس کرے گا ان کے ریفرنسز جو ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے اگر سپریم کورٹ روک دیتی ہے آتمی طور پر فرض کرو تو پھر رکیں گے ورنہ وہ نہیں رکیں گے اور سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں جب عدالتوں کو کہا گیا ہے کہ اپنا کام جاری رکھیں تو احتساب کا عمل تو جاری ہے اب احتساب کا عمل تیز ہونا ہے اور وہ اس کو اس مراحل میں داخل ہونا ہے کہ جس میں وہ کرپٹ افراد جو ہوں گے جو بھی کرپٹ افراد ہیں وہ بقاعدہ انجام کو پہنچیں گے تو وہ پہنچنے والے ہیں کیونکہ ریاست بھی اس کا فیصلہ کر چکی ہے اور عدالتیں نہیں کوئی پولٹیکل انجیننگ تو نہیں ہو رہی پھر اس کے لیے ماضی میں ہوتی رہی ہے نا تو مطلب یہ اچھا چور ہے یہ برا چور ہے ایسا کسیٰ تو نہیں ہوگا داخل صاحب ابھی تک تو نظر نہیں آیا کیونکہ ابھی تک سیاست دان جو ہیں ان میں ان کو نعم نے تو ان پر ہاتھ نہیں رکھا ابھی تک ابھی جو ہے ان کے خلاف جو ہے جو بھی کرپٹ ہے جو بھی کرپٹ ہے ان کے خلاف تحقیقات تو ضرور ہو رہی ہیں لیکن جو پکڑا گیا وہ تو ٹائکون پکڑا گیا نا ان کے ان اس کے لنک کہاں کہاں ہیں جہاں جہاں لنک ملیں گے وہ تو پکڑے جائیں گے نا سر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آہ چیرمن تحریک انصاف کی آہ نہیلی اور الیکشن میں حصہ لینے کے کوئی امکانات دیکھیں سر چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے ان کی لیگل ٹیم بڑی سرطور کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئیں جیل سے باہر آ کر جو ہے وہ اپنا الیکشن میں حصہ لیں اور ان کی ناہلی بھی ختم ہو ان کے قصت جو ہیں وہ اسلامت ہائی کورڈ میں بھی چل رہے ہیں انہوں نے سپریم کورڈ میں بھی اپیل کر رکھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ٹیم لیگل ٹیم جو ہے وہ کہاں تاک اپنے دلائل سے جو عدالتے ہیں ان کو قائل کر پاتی ہے اور ان کے فیصلے کب آتے ہیں یہ دو لوگ ہیں جن میں عمران خان اور میاں نواز شریف ہیں یہ دونوں لوگ جو ہیں ان کے امکانات دندلے سے نظر آ رہے ہیں فیل حال ابھی اس کے بعد ہو سکتا کہ آنے والے دنوں میں یہ وی ان کلیر ہو جائے اور جو ہے وہ مطلع جو ہے وہ صاف ہو جائے اور دونوں کے لیے جو ہیں وہ بہتر حالات پیدا ہو جائیں لیکن ابھی تک دونوں جو رہنما ہیں جن میں میاں نواز شریف ہیں عمران خان ہیں پی ٹی آئی ان کے لیے جو فی الحال جو ہے وہ مطلع عبرالود ہے اور مزید جو ہے وہ نظر جو مطلع صاف ہوتا ہوا فوری طور پر نظر نہیں آتا اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جو تقاریر کر رہے ہیں تو وہ تقاریر کیسے اجتماع تو بڑا ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان قیادت کو موقع دیا جائے ان کو تو چار دفعہ بنا دیا آپ نے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی تقاریر کو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے حکومت میں کہاں پہ بیپلز پارٹی کے سرکس کیا بات بتا رہے ہیں آپ کو ڈاکس صاحب دیکھیں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا یہ تو ابھی تک واضح ہی نہیں ہے لیکن میں نے آج تک ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو آپ نے آپ کو خود پیش کر رہا ہو کہ میں ہوں مجھے جو ہے وہ بنایا وزیراعظم بنایا جائے ایسا کوئی لیڈر میں نے نہیں دیکھا نہ نوازشریف دیکھا نہ اپنا زرداری صاحب دیکھے اور نہ میں نے محترمہ بینزیر بٹو شہید کو کبھی کہتے ہوئے سنا تھا لیکن بلاول صاحب جو ہیں وہ خود اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں حالانکہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے پارٹی کہتی ہے آپ دیکھیں نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمارے امیدوار جو ہیں وہ میاں نوازشریف ہوں گے اور زرداری صاحب کے لیے کہا جاتا تھا کہ ہمارے جو صدر کے امیدوار ہیں وہ زرداری صاحب ہوں گے اور صدر زرداری جو ہیں وہ منتقب ہوئے اور اسی طرح جو ہے عمران خان کے لیے کہا جاتا تھا تو لیکن جو بلاول بٹو زرداری صاحب ہیں جو خود کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں جو ہے وہ وزیراعظم مجھے بنا دیا جائے میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہوں ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ ان کی وی ان جو ہے وہ ان کو کور گائیڈ کر رہا ہے کوئی معلوم نہیں ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اپوزیشن لیڈر فیلحال جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ہر کوئی وزیراعظم بننا چاہ رہا ہے اور جو وزیراعظم نہیں بنے گا وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ کیسے ہوگا کیونکہ جب اتحاد بنے گا یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئے گی اتحادی پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئے گی تو پھر وہاں پر اپوزیشن لیڈر کون بنے گا ابھی تک اس طوالے سے بالکل کررٹی نہیں ہے اور کلیر نہیں ہے اور جو انتخابی محاذ بن رہے ہیں انتخابی جو اتحاد بن رہے ہیں وہ بھی واضح نہیں ہے کوئی بھی لیڈر جو ہے ٹیک آف ٹیک آف نہیں کر رہا کیونکہ دندر بھی ہے سموک بھی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے فوگ ہوگی پھر خزام بھی ہوگی ڈکٹ صاحب تو پھر بہار آئے گی اور پھر دیکھیں گے کہ کون پھول جو ہے وہ کون سا پھول کھلتا ہے اور کون سا پھول خوشبو دیتا ہے میاں صاحب آپ کو بہت شکریہ اب آپ کے جملوں کی میں تمام جملوں پر غور کروں گا اور اس کے پاس اگلی نصیز میں دیکھتے ہیں کہ کہاں تک معاملات پہنچتے ہیں آپ کو بہت شکریہ میاں شاہد صاحب تھانکی برمج اچھا اب میاں شاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو میں نے بات سمجھی وہ یہ کہہ کہیں گے جی ایک تو آہ کلیریٹی نہیں ہے سیاسی جماعتوں میں ابھی تک اور سب منتظر ہیں عدالتی فیصلوں کے اور آہ دن ہے کم یعنی آپ دیکھیں نا کہ نومبر کا وست آہ آ گیا تو تین مہینے سے تو کم رہ گیا بہت وقت اور اس میں جو ہے وہ ابھی آہ ملاقاتیں وغیرہ بھی کچھ تھم گئی ہیں کبھی شروع تیز ہو جاتی ہیں کبھی رکھ جاتی ہیں باقی دوسری جو بات شروع میں کی ہے انہوں نے کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن یہاں پندرہ دن رہا ہے اور وہ سموتھلی آہ پاکستان کی قسط بھی جاری ہو گئی اور پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے ذخیر بھی بڑھ رہے ہیں اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو کہ پچھلی دفعہ مار دھار سے بھربور شاکارہ میں ملا تھا ایک قسط جاری اور یہ توقع کی جاری تھی کہ جب یہ نومر میں آئیں گے تو بہت پتہ نہیں کیا عذاب کھڑا ہو جائے گا لیکن وہ تو سموتھلی کر کے چلے گئے تو اور پھر ایسا ای ایف سی بھی غالباً انہوں نے ان کے سامنے ہے جو ڈسکس ہوا ہے سارا معاملہ تو یہ بڑا ایک عجب سا معاملہ ہے کہ ایک سکونزہ ہے اس وقت اور اب اس میں سیاسی سرگرمیاں سموگ اور فوق کے درمیان اور اس کے بعد آگے پیچھے کیسے شروع ہوتی ہیں کیسے ایک دھندلی سی صورتحال ہے لیکن بہرحال یہ اس میں اچھی بات ہے کہ اگر یہ اتصاب جیسے میاں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتصاب کے معاملے چل رہے ہیں اور وہ ابھی نظر نہیں آ رہے آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے اور اکراؤس دا بورڈ ہوگا تو پھر یہ تو بہت اچھا ہے اور پولٹیکل انجینئر کیلئے استعمال نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو پھر وہی بات ہوتی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ کوئیں سے کتے کو نہیں نکالیں گے جتنا مرضی آپ ڈول پانی کا نکالتے رہیں اور پولٹیکل انجینئرنگ تو ہونی نہیں چاہیے جو معظمی ہوتی رہے ہیں لیکن اتصاب کے بغیر تو انویسمنٹ ہوگی نہیں تو بندہ جو ہے وہ باہر سے صرف سوچتا ہے کہ میں نے پاکستان میں ایک کام شروع کرنا ہے مطلب میں نے دکان لگا نہیں ہے میں نے پلوٹ خریدنا ہے میں نے کوئی سار کمپنی کھولنی کچھ صرف تصور بھی کرتا ہے نا خیال اس کے آتا ہے اس کے بعد کسی بندے کا فرنڈمن پہنچ جاتا ہے کہ جی وہ سنائے آپ پاکستان میں آ رہے ہیں تو یہ مجھے دیں نا آپ پیسے تو میں آپ کا کام کراتا ہوں نہیں دیں گے آپ تو کام نہیں ہوگا وہ دنیا کے جس ملک میں بھی ہوتا ہے اسے سوچ تصور کرتا ہے پاکستان میں سرمایہ کر یہ تو یہ معاملات اب ختم ہوں گے اور ہونے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ دیکھیں معیشت آپ کی جو ہے نا یہ معیشت براہ راست آپ کے ملک استحقام کے ساتھ جڑی ہے اور اس وقت آپ کو یہ سوائس کے کہ یہ جو تہشتگردی آفغانستان اور یہ اور افغانستان کے حکومت کو بھی خیال کرنا چاہیے ان کو ائیسی نے نہیں بٹھایا دیکھیں ہمارے برادر ملک ہے اور ان کی ایک آہ ان کو بھی اپنی سرزمین پہ دیکھنا چاہیے کہ کیا سارے معاملات ہو رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ ان کو چلنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ ان کا ایک ڈیالوگ میرے خال سے ہونا چاہیے کسی خاص رابطے پہ ہوگا ضرور ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ جو دہشتگردی وغیرہ ہے اس کو تو وہ ختم کریں اس سرے کو تاکہ معاملات آگے بڑھیں اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے ویسے کہ یہ مطبع ایک سکون سا ہے اس وقت اور وہ سکون آگے الیکشنز کی کمپین کس طرح شروع ہوتی ہے اور ٹیک آف کیسے ہوتا ہے یہ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے اور عدالتی فیصلے آہ فیصلوں پہ چونکہ بہت داروں مدار ہے چیزوں دیکھیں الیکشن کی تاریخی نہیں انانس ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ نیا آتی تو وہ انانس ہی نہ ہوتی پتا ہی نہیں چلنا ہے الیکشن ہونا بھی ہے کبھی کہ تو وہ تو وہ انہوں نے فائزی صاحب نے آکے ان کا بینجو بیٹھا ہے انہوں نے کہا کہ کرویں اب اس داری کوئی الیکشن اور آج کے آج ہی ملیں جا کے اور ملاقات آپس میں الیکشن چیف الیکشن کمیسٹر کی صدر کروائی بنا تو الیکشن ہی نہیں ہو رہا تھا تو یہ ٹھیک ہے میرے خیال ہے اور ظاہر ہے کہ برسہ برس کا بگڑا ہوا آہ معاملہ ہے تو وہ کچھ ٹائم تو لے کر رہے کہ ٹھیک ڈائریکشن ٹھیک ہے میرا بھی اپنا انداز آئے کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے آہ ڈاکٹر صاحب آج جو ہے ناب میں جو ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں بھی اڈیالا چل میں قید پاکستان طریقہ انصاف کی شرمہ امران خان سے تفتیش کی ہے اچھا میں آباتا ہوں ذرا اس پہ نا باقی صورتحال پہ آتا ہوں دیکھیں یہ جو صورتحال ہے یہ ہے کہ جنگ پھیل رہی ہے جنگ کل ہو گئی ہے اور یہ بڑی بدقسمت یہ دو تین واقعات ایسے ہیں جو کے پچھلے چوبیس آہ گھنٹوں میں پیش آئے ہیں اور جس کے نتیجے میں معاملات ایک تو یہ کہ یہ ارغمل ایک تو اطلاع تاری تھی جی جی کہ حماس اور آہ اسرائیل کی درمیان بات چل رہی ہے اور آہ بریٹ آہ میکرک آئے ہوئے ہیں امریکہ کے اور وہ آہ سی آئی ای بین والو مصاد بھی تو وہ معاملات آگے نہیں بڑھے اور وہ ہسٹیجز آہ رہانی ہوئے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آہ جو آہ ایراک کی حریر ایر بیس ہے صحیح امریکن آہ ٹروپس جو حریر ایر بیس ہے یہ ہے ایربل کے علاقے میں صحیح یعنی ایراک کے شمال میں جو ایربل کا علاقہ ہے صحیح ایک تو اینو لسد ہے نا جی وہ وہاں پر اٹیکس ہوتے رہے ہیں لیکن ایراک کے شمال میں جو کرد علاقہ ہے جو کہ کرد ریجن ہیں وہاں پر ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں صحیح اور ایک بار پھر اور وہاں پہ امریکن ٹروپس ہیں اور امریکن ٹروپس کے پر پھر ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں اچھا امریکن ٹروپس نے ریاکٹ نہیں کیا لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حملے ہیں یہ آہ پچھلے آہ ایک ہفتے کے دوران یہ سات آٹھ دفعہ تو ہفتہ ہو ٹوٹل یہ ساتھ اکتوبر کے بادثیہ کے لگائے جائے تو ساٹھ کے قریب بھی حملے امریکن ایر بیسیز پہ ہوا ہے تو ایک تو یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آہ جو ہے یہ آہ اراک میں ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہوا ہے کہ امریکنز نے آہ جو ہے وہ تین دفعہ ہی سفتے میں آہ جو مجموعی آہ یہ جو ہفتہ گزرا ہے اس میں تین دفعہ امریکہ جو ہے وہ سیریہ اور اراک میں مختلف جگہوں پہ اٹیک کر چکا ہے آہ اسرائیل نے بھی ایک اٹیک کیا ہے دمشق کے قریب سیریہ میں لیکن دیماؤسکس کی جو نیوز ایجنسیز ہیں آہ شام کی وہ ہی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اسرائیل کی ڈرون گرا دی ہیں یعنی آلرڈی آلرڈی یہ جنگ ریجن میں پھیلی ہوئی ہے صحیح ٹھیک ہے اراک اور سیریہ اور لیبنین تک تو ہے رہا ان ملکوں تک تو آئی ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ شام کے اندر یہ ذہن میں رکھیں کہ شام جو ہے سیریہ جو ہے وہاں پر بشار الاسد ہیں جی اور بشار الاسد جو ہیں وہ آہ حافظ الاسد کے سابزادے جی حافظ اچھا بشار الاسد جو ہیں ابھی بھی وہ بات سوشلسٹ پارٹی کے سیکٹری جنرل ہیں بات سوشلسٹ پارٹی کے سیکٹری جنرل صحیح اور حافظ الاسد جو ہیں ان کے وہ سابزادے ہیں اور یہ دو ہزار سے اپنے ہوتے پہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا حافظ الاسد کا بڑے جو حافظ الاسد تھے اور حافظ الاسد جو ہیں وہ آہ جو ہیں وہ انیس سو ستر سے آہ سن دو ہزار تک وہ صدر ہے اٹھارویں صدر وہ رہے انیس سویں صدر ان کے سابزادے ہیں اور یہ سابزادے اس لیے صدر بنے تھے بشار الاسد کیونکہ ان کے بھائی بڑے بھائی کا کار میں کار ایکسینٹ میں انتقال ہو گیا تھا جو بسال جن کا نام تھا بسال الاسد یہ اس وقت پڑھ رہے تھے بریٹن میں تو یہ واپس آئے پھر انہوں نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی سیاست میں تو لیکن میں جو بات اچھا ان کی جو والد ہیں وہ تو یہ بات سوشلسٹ پارٹی ہے یہ جنرل میں رکھے ہیں اور یہ وہ پارٹی ہے جو مسلسل جو کولڈ وار کے دران جو یو ایس ایس آر کے ساتھ رہی ہے سوویت بلوک میں رہے اور عبدالکریم عبدالکریم قاسم جو ہیں جو انیس سو ترے سٹھ میں جن کا تختہ الڈ دیا تھا تو اس میں بچار حافظ الاسد بھی کبھی بڑا رول تھا جو کہ ایک آپ سمجھیں کہ آرمی آفیسر تھے اور یہ جو ہیں یہ اچھا یہ خود عبدالکریم قاسم جو ہیں یہ خود انیس سو اٹھاون میں یہ بھی فوجی آفیسر تھے آجے یہ جب ان کا تختہ الٹا نا حافظ الاسد نے تریسٹھ میں یہ تختہ الٹا فوج نے تو اس کے بعد ان کو فائرنگ سوٹ کے سامنے کھڑا کر کے ان کو مار دیا یہ یہ سیریا کے میں اس طرح سے پھر اس کے بعد پھر بات پارٹی بنی لیکن اس سے پہلے یہ انیس سو اٹھاون میں جب آئے تھے تریسٹھ میں تو ان کا تختہ ان کو مار دیا نا فوج نے عبدالکاسم اس سے پہلے جو انیس سو اٹھاون میں تختہ الٹا تھا وہ شاہ فیصل دوئم کا اٹھا تھا یعنی شاہ فیصل دوئم وہ تھے جو حاشمی خاندان کی جو بادشاہت ختم ہوئی تھی نا ہاشمی خاندان کی جو ہم بات کر چکے ہیں بہت دفعہ کے تو وہ جو ہیں حاشمی خاندان کے جو بادشاہ تھے ان کی وہ ختم ہوا شاہ غازی اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ تھی ملکہ آلیہ یہ ملکہ آلیہ جو لفظ نکلائی ہے ملکہ آلیہ تھی ماں کی آہ آہ عراق میں ملکہ جو تھی ان کا نام ملکہ آلیہ تھا وہ تو ملکہ آلیہ کے ملکہ آلیہ جو تھی وہ بیٹی تھیں شریف مکہ کی صحیح شریف مکہ کی یعنی حاشمی خاندان جو تھا وہ عراق کے اندر اس کا خاتمہ کر کے یہ پھر بات پارٹی آ گئی صحیح پھر یہ بارحال دوزار گیارہ کے بعد وہاں پہ عرب سپرنگ شروع ہوئی پھر ہنگام میں شروع ہوئے پھر آہ عرب لیگ سے ان کو ہٹا دیا گیا پھر اس کے بعد جب بھی ان کے خلاف قرارداد آتی تھی تو پیوٹین آہ اس کو ویٹو کرتے تھے رشیہ ویٹو کرتا تھا تو وہ بارحال اب عرب لیگ کا بھی حصہ بن گئے اور انہوں نے بشار الہسد نے ملکہ چوبیس گھنٹوں میں یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی لوگ میرے مخالف رہے میں ان کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہوں سوائے وہ ان لوگوں کے جو کہ قتل کے الزام میں یا ویپنز کی سمگلنگ میں ملوث ہیں تو عام معافی کا اعلان ہو گیا ہے سیریا میں یہ ذہن میں رکھیں کہ سیریا میں گرفت مضبوط ہو گئی ہے سیریا کے اب ان کا اختلاف تھوڑا سا صرف ترکی کے ساتھ ہے ترکی کے ساتھ ان کا اختلاف ہے وہ کرد علاقوں کی جو ایک معاملہ چل رہے ہیں ترکی کے ادروائز باقی عرب ممالک کے ساتھ اور باقی ایران کے ساتھ ایران کی تو بڑی سپورٹ رہی ہے ان کو تو باقی اور اس دوران یہ ذہن میں رکھیں کہ دو ہزار میں جب بھی آگئے تھے بشارع اللہ سے تو آنے کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ جو تعلقات مضبوط کیے تھے تو مضبوط کیے تھے انہوں نے حضب اللہ کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں لیبنان کے اندر جب رفیق الحریری کا مرڈر ہوا تھا دو ہزار پانچ میں ایک بلاسٹ ہوا تو بہت بہت بڑا بہت دھمکہ ہوا تھا دو ہزار پانچ میں بائیس افراد اس میں جانوں سے چلے گئے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا تھا اس کے بعد پھر سیریا آؤٹ ہو گیا تھا لیکن سیریا بہرحال حضب اللہ کے ساتھ بہت قریب آہ کنیکشن جو ہے بشارع الوسط میں رکھا دو ہزار سے صحیح اچھا تو فوج چلی گئی تھی لیکن آہ رابطے بڑے آہ مضبوط ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ دوسرا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہوا ہے کہ آہ جو آہ اچھا فرانس نے ان کے وارنز وغیرہ بھی کل نکال دی ہے لیکن ایک جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دو آہ خواتین کی باڈیز وہاں پہ ڈیڈ باڈیز آہ جو یہ غمالی خواتین تھی اسرائیل کی وہ وہاں پہ آہ وہاں سے ملی ہیں جس میں سے ایک خاتون فوج کی تھی اب اس میں آہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ اسرائیل کے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے جا کے جو تلاشی لیے اور بمباری کی اور گولیاں چلائی ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ یہ آہ دو لوگ جانوں سے چلے گئے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ اس کے نتیجے میں آج جو آہ وہاں پہ یہ غمالی بنائے ہوئے لوگ ہیں حماس کے پاس جو ہیں اسلامی جہاد کے پاس ان کی فیملیز نے ہنگامہ کیا ہے اور خاص طور پہ انہوں نے جو مظاہرہ کیا ہے اس میں انہوں نے آہ وہاں پر یہ آہ یہ فائنیشل ٹائمز کا جو ہے نا گیاروہ گیارویں سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں یہ بی مووی بی مووی جنرل انہوں نے کہا ہے اس بندے کو کہ یہ بی مووی جنرل جو ہے اس کو وہاں پر آہ بنا دیا ہے اور مطلب اس کا نام ہے گال ہریش گال ہریش کو اس کا اس کا صرف واحد کریٹیریہ یہ نتن یاہو کا دوست ہے اس کو اپائنٹ کر دیا کہ تم نے وہاں سے غمالیوں کو چھڑا کے لانا ہے اب اس کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں اس کو فانیشل ٹائمز نے کہا ہے بی مووی جنرل اسرائیلز ہوسٹیج پوائنٹ دوسری جو بات ہے وہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آہ یو ایس ڈیپارٹمنٹ سٹیٹ کی جو اگر ہم دیکھیں آہ یو ایس ڈیپارٹمنٹ سٹیٹ کی جو اگر ہم دیکھیں آہ پندرمی سلائیڈ تو سیکٹری برنکلن نے ٹیلی فون پہ بات کی ہے اسرائیلی وزیر آہ جو گانز ہیں ان کے ساتھ یہ پندرمی سلائیڈ کے مطابق اور یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کا جو آہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے ڈیپارٹمنٹ سٹیٹ کی جانب سے یہ دیکھنے والا ہے پندرمی سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں جی اچھا یہ جو گانز ہیں یہ ان سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو ٹو اسٹیٹ سلیشن پہ زور دی ہے آخری جو لائن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی وہاں پر جو ہے وہ آہ یہ بالکل آخری جملہ یہ ہے کہ یو ایس ریمینز کمیٹی ٹو ایڈوانسنگ ٹو اسٹیٹ سولیشن پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی ہے کہ جی یہاں پر کھولا جائے آہ پیٹرول کا اور آہ خوراک کا اور یہ سارا معاملہ کھولا جائے اور آہ اس کے ساتھ ہی یہ کہ آہ جو ہیں مطبع مطبع اس کو سکون رکھا جائے اور خاص طور پر خاص بات یہ کہ مغربی کنارے کے اوپر ٹھیک ہے نا مغربی کنارے تک یہ معاملات خراب نہیں ہونے چاہیے وہاں تک معاملات نہیں پھیلنے چاہیے ٹھیک ہے اچھا اور یہ بات اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آہ یہ جو گانز ہے نا یہ گانز تو حکومت کا حصہ نہیں تھے یہ تو آپوزیشن میں تھے یہ تو جب سات اکتوبر کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد یہ حکومت وار کیبنٹ کا حصہ بنے تو ان سے بلنکن کیوں بات کر رہے ہیں بلنکن کو تو بات کرنی چاہیے وہ آہ ایلائی کو ان کے ساتھ جو کہ آہ وزیر خارجہ ہیں وہ وزیر خارجہ کے غائب ہیں بلنکن بات کر رہے ہیں گان سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر اب یہ بھی بات جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کابینہ کے اندر اور حکومت کے اندر کافی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اسرائیل میں تو وہ پیدا ہو گئے ہیں دوسری بات یہ کہ یوروشلم پوسٹ نے ایک تو وہاں پر بچوں کی ڈیتھ ہو گئی یہ بدقسمتی کے ساتھ کچھ دیر پہلے آہ یہ بتایا گیا ہے الجزیرہ ہی رپورٹ کریکٹ بہت سارے بچے جو آئی سیو میں تھے ان کی ڈیتھ انہوں نے ڈیکلیئر کر دی ہے اللہ تعالیٰ جنت کے پھول ہیں ان کو جنت میں جگہ دے لیکن یہ جو خبر ہے یہ بڑی عجیب ہے جیوروشلم پوسٹ کہہ رہا ہے کہ شفا ہسپیٹل انٹی کلائمکس ہوا ہے وہاں پہ انٹی کلائمکس کہ دو ہزار ہماس کے لوگ تھے وہ کہ ہوا میں بخارات بند کے اڑ گئے ہیں وہ کہاں گئے تو اسرائیل نے قبضہ کر لیا اب اسرائیل گھسا ہوا ہے شفا ہسپتال میں کوئی پچھلے بہتر گھنٹے یا نوے گھنٹے سے وہ ڈھونڈ رہا ہے وہاں اس نے یہ لکھا ہے آج ایڈیٹوریل ان کو پورا کر دوبارہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تھن ایئر میں اڑ گئے ہیں کہ اب بخارات بن کے تحلیل ہو گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں ہماس کے لوگ سارے یہ دیکھیں نا بات شروع ہو گئی ہے کہ نہ ہوسٹیجز ہیں نہ ویپنز دکھا رہے ہیں نہ وہاں پر کچھ موجود موجود ہے نہ کچھ سرنگیں نکلنی ہے کچھ بھی نکلا اور اب بچے مار دیئے لوگ مار دیئے وہاں پہ مریض مار دیئے ڈاکٹرز مار دیئے نرسز مار دیئے ہمارے یہ رغمالی بھی مر گئے بیچ میں تو یہ معاملہ جو ہے یہ اب ایک آرچ میچی ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا وہاں پر اقوام متحدہ کی فوج اتار دی جائے اقوام متحدہ کی فوج امن فوج اتارے جانے کی بات بھی جو آپ سمجھیں کہ امریکہ اور ان کی جو علائز ہیں جی ان کے ذہن میں ہے کہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ جنگ بندی کے بعد کیا ہوگا جی تو اس کو کسی نے ویٹو نہیں کیا امریکہ نے بھی ویٹو نہیں کیا تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی وقت بھی یہ سامنے آ جائے گا کہ اقوام متحدہ کی فوج جس میں عرب ممالک کی جو فوجیں ہیں وہ سنبھالیں گی آکے پیس کیپرز کا رول یہ ایک بات بہت سیریسلی ڈسکس ہو رہی ہے اس کے اوپر چائنہ رشیہ امریکہ تقریباً سارے ملک اس پہ یورپی یونین تقریباً سب ملک اس پہ راضی ہو گئے ہیں ناصر واپس آتے ہیں چھوٹے سپریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا پواہے متحدہ کی ام فوج کی آنے کی امکانا ہے اس کو یہ بہت دنوں سے یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی پہلے بھی اور اس کے اوپر امریکہ کے کچھ تحفظات تھے کہ کیا یہاں پر اور عرب ممالک کی یعنی اس میں یہ تھا کہ آہ یعنی امریکہ کی نہیں آہ یورپ کے یعنی وہ ممالک ان ممالک کی جو اسرائیل اور یعنی جو امن کی بات کا جو سیز فائر کی بات کرتے رہے ہیں اور جو ہی کہتے رہے ہیں کہ مطلب جو آہ جن کو اسیپٹ کرے اس وقت آہ یعنی ایک ان کا ایسا رول ہو جو کہ امن کی طرف بات آگے جائے اور مذاکرات کی طرف جائے اور جنگ بندی کی طرف جائے تو جنگ بندی کے لیے تو اب کوئی اب تو کچھ پچھا ہی نہیں نا جب وہ جیوریشنل پوسٹ لکھ رہے ہیں کہ ہوا میں اڑ گئے کہ لوگ سارے کہاں گئے حماس کے تو اب یہ بات اور یہ بلومبرگ کو میں ابھی کوٹ کر دیتا ہوں یہ بات چل دیتا کافی دنوں سے لیکن اب چونکہ ای ایو اور اٹھائیس میں سال ہے ٹوینٹی ایٹھ یورپی یونین اور امریکہ نے اس کو بیک کر دی ہے اس لیے یہ ہے کہ اقوام جنگ بندی جیسے ہی ہوگی تو اس کے بعد پھر اقوام متحدہ کی یہاں پہ فوج جو ہے اور فرسٹیشن جو ہے یہ الائز کے اندر بہت بڑھ گئی ہے اور اس لیے غالباً آپ دیکھیں کہ سیکٹر بلنکن ابگان سے بات کر رہے ہیں انہوں نے نیتن یاہو سے باقی لوگوں سے بات نہیں کیا اور اس کے بعد یہ ہو ہے کہ آہ فیول جانے کی اجازت ملی ہے جس کے اوپر مزید کیبنٹ کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ان کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیول کی اجازت کیوں دی ہے یعنی فیول جو کہ چونگہ اندھیرہ اور وہاں پہ اب قہت والی صورتحال ہے پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ڈرون اٹیک چلا دیا ہے جنین کے کیمپ پہ جنین جو ہے یہ جنین کا کیمپ ہے مغربی کنارے پہ یہ غزہ میں نہیں ہے یہ بہت بڑا کیمپ ہے اور یہ جو جنین کا کیمپ ہے یہ جو مغربی کنارے میں دریائے یعنی ویسٹ بینک دریائے اردن کا جو ویسٹ بینک ہے اس کے آپ شمال کی طرف چلے جائیں تو اوپر آپ کو جنین کا یہ شہر ہے اصل میں جنین شہر ہے پورا تو شہر میں ہی پورا آپ سمجھے کہ کیمپی ہے یہ وہی انیس سو اٹالیس میں نبکہ کے بعد یہاں کے لوگ آباد ہو گئے اب یہاں پر انہوں نے ائر سٹرائک کی ہے اسرائیل نے ائر سٹرائک پہلے تو یہ داخل ہو گئے وہاں یہ اے ایریا ہے اے اے ایریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلسطینی آثارٹی کے بی ایریا وہ ہے جو دونوں کے اور سی وہ جو کہ خصیف اسرائیل کے بعد تو یہ بی یہ بی بھی نہیں سی بھی نہیں یہ اے ایریا ہے یہاں پر داخل یہاں فوجی داخل ہوئے صبح پکڑ تھکڑ کی مارا لوگوں کو اس کے بعد دونوں سٹرائک کر دی دون سٹرائک صحیح اس کے میں پہ تین اور شہادتیں ہوگی یہاں دو سو آٹھ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں تو یہاں پر یہ وہ بات ہے جو کہ سیکٹری بلنکن نے کہا فون کر کے کہ یہاں پہ آہ آپ یہ غزہ کیونکہ یہ غزہ کے ساتھ اب یہاں کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی آثارٹی اور جارڈن کو آپ پروک کر رہے ہیں کیونکہ یہ جارڈن کے پاس تھا یہ ذہن میں رکھیں کہ سکٹی سیون سے پہلے یہ جو مغربی کنارہ ہے یہ جارڈن کے پاس تھا سکٹی سیون کی جنگ کے بعد یہ مغربی کنارہ جو ہے اس طرح سے ہو گیا کہ جی وہ اسرائیل کے آ گیا اور پھر آسلو ایکارڈ ہوا اور یہ سارا تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ مطلب ان کا پورا تعلق جو ہے یہ جارڈن کے ساتھ ہے لیکن اس وقت سارے ملک اس لئے رکے ہوئے ہیں کہ یہ سارے ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو اوپر کے لیول پہ جو بات ہو رہی ہے اب دیکھیں باومنگ تو رک گئی ہے باومنگ تو نہیں ہو رہی یہ اندر گھسی ہے فوج اور جا کے ذلیل ہو گئی ہے ٹھیک ہے جیروشنل پوس کہہ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں ہماس کے لوگ اور وہاں نارے لگنے شروع ہو گئے کہ لوگ کدھر ہیں غیر غمالی کدھر ہیں کہاں ہیں آپ ہسپتال میں گھس گئے اور آپ نے شفاہ ہسپیٹل کے اندر اس کو بالکل آپ اچھا ابن سینہ ہسپیٹل جنین میں ہے وہاں گھسے ہوئے اب وہاں گھس گئے اچھا جنین میں تعلق ہے ابن سینہ ہسپیٹل سے وہ تو جنین یہ تو غزہ میں ڈھونڈنا تھا نا وہ ابن سینہ ہسپیٹل ادھر گھس گئے پھر ادھر وہ کہہ رہے ہیں جنوب میں ہم جائیں گے یہاں پہ اچھا ان کو وہ نہ یہ غمالی مل رہے ہیں نہ ان کو کچھ مل رہے ہیں تو وہاں پہ ایک عجب سا سما ہے اور اس میں جو ہے وہ امریکنز کیوبر بھی سٹرائک ہوئی ہے ان کے ڈرون گرا دی ہیں اسرائیل کے ڈیموسکس نے حضب اللہ اس میں آنا نہیں جا رہی ایک بہت طویل انٹیو دی ہے آج فینینشل ٹائمز کو جو کہ ایران کے فورم منسٹر نے دی ہے اور یہ ٹین سلائیڈی امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ یو اس کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہیں ہو رہے ہیں ہم نے انڈریکٹلی ان کو میسیج بھیجائے اور یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ یہاں پھیلے لیکن حالات ایسے ہیں چالیس دنوں میں کئی دفعہ میسیجز ہمارے گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ سویس ایمبیسی کے طرح میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا نا کہ مختلف ملک یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات سویزیلینڈ کی طرح ہوتے ہیں جے ٹیک ہے پاکستان کا جب کبھی اسرائیل سے انڈریکٹلی کہیں ہوتا ہے تو ترکی کے طرح یا کسی اور ملک کے طرح کہیں کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں نہیں ہے کوئی واقعہ پیش آ جائے کوئی آپ کے کوئی سیکیورٹی کنسنز ہوں کوئی مدد ایسے معاملات ہو تو 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 سوش ایمبیسی ہوتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کے لیے تو کوئی تیسرا ملک کا کوئی سیکیورٹی کے حالات اور خراب ہوں اور برائی آ جائے جیسے ایک زمانے میں بالکل یہ تھا کہ نیوکلئر پاکستان کی ایسٹس کے پر تیسرے ملک کو انوالف کر کے اب وہاں پہ بات چیز میسیج پہنچاتے ہیں کہ بھئی تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کوئی میسیج ہم نے پہنچایا ہے کہ ہم اس کو جنگ میں نہیں آنا چاہ رہے لیکن یہ حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ ہم جنگ میں آ جائیں گے اور آج ان کے جو الکس فورس کے کمانڈر نے بھی کہہ دیا گیا اب اس میں تمام ملک جو رکے ہوئے ہیں وہ یہ رکے ہوئے ہیں کہ جی نت بی بی نتن یاہو اپنے ہی شوق پورا کر لیں آج یا کل یہ پورسوں اس کے بعد یہ جنگ بندی کی طرف یہ فیول تو چلا گیا آج اس میں شہادتیں بہت ہو گئی ہیں بدقسمتی کے ساتھ اس میں بارہ تیرہ ہزار شہادتیں ہو گئی ہیں جس میں اکثریت جو ہے وہ آہ عورتوں کی اور بچوں کی ہے اور اس کے بعد اب یہ آہ تیب ارتوگن تو جرمنی پہنچے ہیں جرمنی میں مجھے نہیں پتا کہ ان کا وہ جو آہ معاہدہ ان کا ہونا ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کامیاب ہوگا کیونکہ یورپی یونین کے اندر ان کے جو انہوں نے جو کی ہے اس پہ لیکن وہ پہ سویڈن کی وہ بلوک کر دیں گے نیٹو میمبرشپ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آہ معاملات ہیں یہ آگے آہ میرا خیال ہے اگلے چوبیٹ ستالیس گھنٹوں میں کلیریٹی آ جائے گی اور اس میں یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے اس نے یہ بات کمٹ کی ہے رب ممالک کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں سے بھی کہ یہاں پر جو ہے وہ فلسطینی آثورٹی تو میرا نہیں خیال کہ وہ رول کرنے کے اور نیٹو یاہو نے کہہ دی ہے نا کہ فلسطینی آثورٹی کو مینے آنے دیں گے ہم اس کو صفحہ ہستی دیں مٹا دیں گے غزہ کو تو اس کے بعد اب سینٹ فرانسسکو میں مظاہرے ہوئے ہیں باقی جگہوں میں مظاہرے دنیا بھر میں ہو رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے چوبیٹ ستالیس گھنٹوں میں اگر بی بی نیٹو یاہو کسی کی کابو میں نہیں آتا تو پھر امریکہ بوجھ آہ کو امریکہ کو بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے امریکہ دیکھیں نا امریکہ تو آگے بھی جیسے یکرین کو لے لی اب یکرین اچھا یہ ایٹ بلوک ہو گئی ہے یکرین کو بھی نہیں جاری ایٹ اور ادھر بھی ادھر رالا پڑا ہوا سپیکر والا صحیح جتنی امداد اناؤنس کی تھی اسرائیل یکرین کے لیے وہ بلوک ہو گئی وہ ایک مہینے تک نہیں جائے گی صحیح وہ ریلیز ہی نہیں ہوگی صحیح تو ایک مہینے تک ہی نتھنیاو کیا تو بومنگ تو نہیں کر رہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ چوبیس اٹالیس گھنٹوں میں یا غمالی رہا ہوتے ہیں یا یہ سی سوائر کا اعلان کرنا پڑتا ہے یا نتن یاؤ سے گانس یا کوئی اور آدمی جا کے جن سے امریکہ بات کر رہا ہے اس وقت پبلک کے لی وہ کوئی ریزائن کرواتا ہے اس سے کیا کرتے ہیں لیکن بہرحال جو ایک دنیا بھر کی رائے آمہ ہیں وہ اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ان پاگل لوگوں کو رکو جو وہاں پہ معصوموں کو شہید کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں مزید جی بہت شکریہ ڈاکٹرزا ناظرین کے ساتھ یہ آج کا پرگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھو سمیر اسلیم کو دی جائے جزازت اللہ نگوان جی ڈاکٹرزا اپنا دوستو رشیدانو گردو نوہ کے لوں گا سب کا خیال کیے گا اللہ پیس